اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی آسان نو بیک انتہا سے زیادہ مزے کا ڈیزرٹ شیئر کروں گی اور اس کا نام ہے چوکلٹ اکلئر کیگ اتنی اچھی اور مزے دار ریسپی شیئر کرنے پہ اتنا تو بنتا ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آئیے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تیار کر لیں گے پوڈنگ اور اس کے لئے میں آج یہاں پہ یوز کر رہی ہوں رفان کی پوڈنگ باکس پہ دیئے گے انسٹرکشن کو فالو کر لیں یا پھر سمپل ہے دو کپ دودھ کو آپ بوائل کریں اور یہ جو پوڈنگ کا مکسچر ہے یہ ایڈ کر لیں اور ہائی ہیٹ پری آپ نے اس مکسچر کو دو سے تین منٹ پکا لیں یعنی اتنا کہ یہ جو کرسٹلز ہیں بلکل ڈیزولو ہو جائیں اور اس طرح سے جب یہ مکسچر ایک منٹ تک بوائل ہو تو آپ اس کو سٹوف پر سے اتار لیں سٹیپ ون اس کمپلیٹ پوڈنگ کے مکسچر کو میں نے یہ بول میں ٹرانسفر کر دیا اور اب میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی تاکہ یہ سیٹ ہو جائے مینوائل ہم پرپیر کر لیں گے وپنگ کریم تو اس کے لئے آپ کو چاہیے دو کپ کے جتنی تھنڈی وپنگ کریم اور یہ وہی کریم ہے جو کیک پر لگائی جاتی ہے اگر آپ کو بپنگ کریم آسانی سے نہ ملے تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ کو بتا ہے میں ہمیشہ آپ لوگ کو کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ بتا دیتی ہوں تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یا تو آلپرز کریم یوز کر لیں یا ملک پیک ریسپی بن جائے گی ذائقہ بھی بہترین رہے گا لیکن ہاں ٹیکسچر یا اس کا جو فائنل پرادکٹ ہے اس کی میں کوئی گارنٹی نہیں لے سکتی اچھا یہاں پہ میں ایڈ کریوں چار ڈیب سپون کے جتنا سویٹنڈ کنڈینسڈ ملک آپ فائیو تک بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس اب اس کو بیٹ کرنا ہے میڈیم ہائی سپیڈ پر یہاں تک کہ یہ کریم تھک ہو جائے پوری وپنی کرنی ابھی کیونکہ اس کے اندر ابھی ہم پوڈنگ بھی ایڈ کر کے اس کو فردر مکس کریں گے ورنہ ایسا نہ ہو کہ کریم خراب نہ ہو جائے کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کو زیادہ وپ کر دیں تو اس میں سے بٹر نکلنا شروع ہو جاتا ہے وپ کریم اس ریڈی اور آن دا ادھر ہینڈ یہ دیکھیں پوڈنگ بھی سیٹ ہو چکی ہے اچھا پوڈنگ کو آپ کو کوئی ایک دو گھنٹہ رکھنے کی ضرورت نہیں بس پندرہ بیس منٹ میں یہ ایسی فریج میں سیٹ ہو جائے گی اور یہاں پہ تقریباً تھری فور ٹیبل سپون میں نے ایڈ کی ہے وپ کریم تاکہ یہ پوڈنگ کا مکسچر جو ہے وہ آسانی سے بلینڈ ہو جائے بس اب اس کو آپ نے بلکل سمود بلینڈ کر لینا ہے جس لائک دس بس اب جو پہلے سے وپٹ کیوی کریم تھی اس میں آپ نے یہ پوڈنگ کا مکسچر پورا ایڈ کرنا ہے اور دوبارہ سے ان دونوں مکسچر کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے آپ اس پروسس کو بلینڈر میں بھی کر سکتے ہیں یا ہینڈ بیٹر سے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھا آپ نے کتنی جلدی یہ دونوں مکسچر جائے ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں اور یہاں پہ اس مکسچر کو آپ چک بھی سکتے ہیں میٹھا اگر کم لگے تو آپ کنڈنسٹ ملک اور بھی ملا سکتے ہیں اور یہ ایک ایسا ڈیزرٹ ہے کہ آپ اس کو اوورنائٹ بنا کے رکھ دیں مطلب دعوت سے ایک دن پہلے اور نیکس دے آپ کا کام آسان ہو جائے گا اچھا یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے ملک میں ڈپ کی ہیں میری بسکٹس اور ڈش میں یہ میں نے پوری ایک لیئر بسکٹ کی لگائی ہے اس کے بعد یہ جو پوڈنگ اور کریم کا مکسچر ہے اس کو آپ نے دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے اور آدھا یہ مکسچر آپ نے پوری اس کی ایک لیئر لگا دینی ہے اب یہاں پہ یہ سیکنڈ لیئر میں لگا رہی ہوں میری بسکٹس کی آپ کوئی بھی ٹی بسکٹس لے سکتے ہیں ضروری نہیں لیکن میری بسکٹس جو ہے وہ اس ڈیزرٹ کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے اب یہاں پہ میں ایڈ کر رہی ہوں ریمیننگ جو پوڈنگ اور کریم کا مکسچر ہے تو اس کی پوری ایک لیئر یہاں پہ لگا دینی ہے اور اس کے بعد ایک فائنل لیئر بھی آپ نے پوری میری بسکٹس کی لگانی ہے میرے پاس تھانی اتفاق سے لیکن آپ بسکٹس کی تیسری لیئر ضرور لگا لیجے گا اب یہاں پہ میں تیار کر رہی ہوں چوکلٹ گناشت اس کے لیے یہاں پہ میں نے لی ہے وپنگ کریم اور اس کو میں مائکرو ویو میں گرم کر رہی ہوں آپ ڈبل بوائلر پر بھی اس کو گرم کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہی آپ نے ایڈ کر دینا ہے ون کپ کے جتنی سیمی سویٹ چوکلٹ یا پھر ایک سو اسی گرام کے جتنی بس اس کو میں کچھ دیر یہاں پہ ریسٹ دوں گی تاکہ چوکلٹ جو ہے وہ ملٹ ہو جائے تقریباً ایک ڈیر منٹ میں نے اس کو یہی پہ چھوڑا ہوا تھا اور بس اب آپ دیکھیں بہت ہی سلکی سمودھ چوکلٹ گناش یا ساس کہہ لیں یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہے اس ریسپی کے لیے سیمی سویٹ چوکلٹ اس بیسٹ لیکن آپ چاہیں تو ملٹ چوکلٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ڈارٹ چوکلٹ اگر آپ یوز کریں گے تو وہ ٹیسٹ بہت ہی بٹر آئے گا اور وہ اچھا نہیں لگے گا تو وہ ایوائیڈ ہی کریں اچھا تو یہ جو ساس ہے یہ پوری میں نے اس کے اوپر پور کر دی ہے اور پور کرتے ہی آپ نے اس کو رائٹ اوے اس طرح سے پھلا لینا ہے اور سیٹ کر لینا ہے آپ اس کو چاہیں تو ڈاکوریٹ کر سکتے ہیں اور بھی جیسے کہ چوکلٹ شیونگز آئیڈ کر سکتے ہیں یا کرش کیے ہوئے بسکٹ سے بھی آپ اس کو سجا سکتے ہیں چوکلٹ چپس آئیڈ کر سکتے ہیں اچھا اب میں اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی 5-6 آورز اوور نائٹ رکھ لیں تو وہ بیسٹ ہے تو میں نے اس کو اوور نائٹی رکھا تھا اب میں آپ کو اس کا فائنل ریزرٹ دکھاتی ہوں تو خواتینوں حضرات دل تھام کے بیٹھیں کیونکہ ابھی میں اس کا ایک سلائس نکالوں گی آپ کے سامنے اور یہ کوئی عام میٹھا نہیں ہے یقین کریں اگر آپ کسی دعوت میں اس کو بنا کے رکھ دیں گے تو منٹوں میں یہ ڈزرٹ غائب ہو جائے گا بچے بڑے سبھی اس کو بہت شوق سے کھائیں گے اور آپ کی دعوت کا یہ ایک سپر ہٹ ڈزرٹ کہلائے گا لوگ اسے کھاتے جائیں گے ان کا ہاتھ نہیں رکے گا اور نہ صرف ہاتھ نہیں رکے گا بلکہ وہ تعریفیں کرنے سے بھی رکیں گے نہیں یہ اتنا مزے کا بنت ہے اب میں اس کو ٹرائے کر رہی ہوں اور بلیو می یہ اتنا مزے کا ہے بہت ہی سلکی سمودھ چوکلٹی اور جب آپ اس کا پہلا بائٹ لیں گے تو آپ نے بے اختیار کہنا ہے ہوم میڈ is the best تو آج کے لئے بس اتنا ہی اور میں نے اپنی یوٹیوب فیملی کو کہنا تھا کہ ذرا دل کھول کے چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی